پاس سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے آہ ورم کی وجہ سے بیماری کے وجہ سے کسی مرس کے وجہ سے آہ کسی نس کے خراب ہونے سے یا شیطان کی رگڑ چونکہ حدیث میں آتا ہے شیطان عورت کے رحم میں جاتا ہے اور اس کی رگڑ مارتا ہے رحم کے اندر جس سے ایک نس ہوتی اس کو بازل کہتے ہیں وہ نس پھٹ جاتی ہے جس سے خون آتا ہے آپ نے کہا یہ خون ہے اس کا نہیں ہے اس کو استحاذہ کہتے ہیں اور اس کے آنے سے نمازوں کا اور عبادت کا کوئی تعلق نہیں روزے کا اس کو صرف صاف کرنا اور اپنی عبادتوں کو وہ continue کر سکتی ہے یاد رکھے ٹھیک تو ورم وغیرہ جس سے continue خون آ رہا continue مدلہ months and months months and months تو اس معاملے میں کیا کریں اس معاملے میں دو باتیں ہیں جوان عورت کے لیے الگ ہے اور بڑی عورت کے لیے الگ ہے جوان عورت ہے اگر اس کو ایسا continues بلڈ آ رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں وہ کیا کریں گے جو اس کی ریگولر سائیکل اسو count کریں گے فار اگزامپل اس کو مند کی ڈیز میں اور زہر سی بات یہ سائیکل جو ہے weeks کے حساب سے چلتی 4 weeks 28 ڈیز ٹھیک تو مند کے حساب سے جو بھی بہرہ مند کے حساب سے چلتی ویکس کے حساب سے چلتی 28 ڈیز کے حساب سے پلٹری سائیکل تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ ڈیز میں اب یہ ہونے والا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ جوان خاتون ہیں تو وہ اندازے سے پھر اتنے دنوں کو حیز مانیں گی کیونکہ جارہا تو خون کنٹریز پورا مند تین تین مہینے جارہا تو وہ کیا کریں گی count کیسا کریں گی فار اگزامپل اس کو جو بھی ڈیز آتے تھے اس کو پتا ہے 28 ڈیز کے حد یہ 3 ڈیز ہے 4 ڈیز ہے 28 ڈیز سے پہلے 28 تک ہوتا تھا تو وہ ڈیز کو count کریں گی یہ ایک دو تین حیز ہے یہ ایک دو تین چار پانچ جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ حیز ہے اس کے حد وہ غسل کریں گی اور باقی کی بلڈ کو حیز نہیں مانیں گی اور اپنی مینو پاوز کی ایج میں چلے گئے مینو پاوز کہتے ہیں ایسی عمر کو جس میں عورت کو حیزانہ بند ہو جاتا ہے سائنٹیفک اعتبار سے یہ چالیس سال سے اوپر کی عمر کی عورتوں کو ہوتا ہے 40 and more than 40 years فقہہ اس معاملے میں لکھتے ہیں فقہہ کے دور آئے پچاس سال کی عورت مینو پاوز میں چلے جاتی ہے مطلب اس کے پر حیز نہیں مانا جاتا ہے اور کچھ فقہہ نے لکھا ساٹھ سال لیکن شیخ صالح لسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ پچاس سال نہ ساٹھ سال یہ عورت اس کے جسم زمین زمانے پر depend ہے جب اس کو بند ہو جاتا ہو جائے سمجھنا مطلب لیکن یہ فقہہ کا خوال ہم لے سکتے کہیں کہ جیسا عورت 50 plus ہے 60 plus ہے تو ہم کہیں کہ مینو پاوز ہو گیا مطلب اب اس کو حیز نہیں آتا ہے اور پھر یہ خون جا رہا ہے تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں حیز میں شمار نہیں کیا جائیں مینو پاوز ہونے کے بعد حیز آنا بند ہونے کے بعد مطلب حیز آتا ہی نہیں اس عورت اب ایسی عورت بڑی جس کو حیز آنا بند ہونے کی عمر میں وہ چلی گئی اور وہ جا رہی تھی اس عمر میں اور یہ مسئلہ ہو گیا بیماری والا تو وہ کیا کریں تو علماء لیکن پھر جوان عورت والا مسئلہ ہو بھی کریں اس کو جب جب حیز آتا تو وہ ڈیس کو کاؤنٹ کر لیں اتنے دن تک کی خون کو حیز مانیں اس کے بعد غسل کریں باقی دن وہ پا کریں سمجھ رہا تو یہ تین رائے ہو گئی جوان عورت کے لیے بڑی عورت کے لیے جس کو بند ہو گیا ہے اور ایک بڑی عورت جس کو بند ہو رہا تھا اور تب یہ مسئلہ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں بہرحال آپ کے سامنے بہرحال میں نے رکھ دی اسی طرح جو یہ خون آ رہا ہے یا تو اس خون کو بیماری والا خون مانا جائیں گا یا استحاضہ والا خون مانا جائیں گا اور بیماری اور استحاضہ والے خون میں یا فاسد خون میں کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے صرف اس کو صاف کرنا ہے وضو کرنا ہے اپنی عبادتیں کمپلیٹ کرنا ہے اور ایک نماز کیا دوسری نماز کے لیے پھر سے وضو کرنا ہے اور اس خون کا روزے پہ انشاءاللہ جیس کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یاد ہے ٹھیک ہے اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا